اَسَا کیا عجب ہے ہو سکتا ہے اَن يَقُونُ کہ وہ ہوں خیرًا بہتر منہم ان سے لا يسخر قوم من قوم اَسَا اَن يَقُونُ خیرًا منہم نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہیں وَلَا نِسَانُ مِن نِسَانٍ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا اَسَا اَن يَقُنَّ اَسَا ہو سکتا ہے اس میں کیا عجب ہے کہ وہ ہوں خیرًا منہم ان سے بہتر وَلَا تَلْمِزُ وَلَا اور نہیں تَلْمِزُ عَيب لگانا کسی کی پرسنیلٹی میں اس کی کسی عادت کی وجہ سے عَيب نکالنا کہ اس کی انسلٹوز وَلَا تَلْمِزُ عَيب لگانا کوئی بھی ایسی بات کرنا جس سے کسی کی برائی ظاہر ہو اس میں کوئی اس کی کمی ظاہر ہو وَلَا تَنَابَزُ بِالْعَلْقَاب تَنَابَزُ بَحَمْ چُڑھانا وَلَا تَنَابَزُ بِالْعَلْقَاب بُرے ناموں سے اس کی عادت کی وجہ سے اس کی شخصیت کی وجہ سے اس کی فیملی کی وجہ سے کسی بھی بات کی وجہ سے تَنَابَزُ بِالْعَلْقَاب بُرے ناموں سے پکارنا یہی لوگ ہیں ہم الظالموں جو ظالم ہیں یا ایوہ اللزین آمن اچتانبو کثیرم من الزنن انہ باد الزنن اسمن بلا تجسسو ولا یقتبادکم بادا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تجسس نہ کرو ولا تجسسو تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے فَقْرِحْ تُمُوْ بس تم کراحت کرو کہ تمہیں اس سے گھن آئے گی وَتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ سے ڈروں اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہائیت نہربان ہے يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُ لَا يَسْحَرْ قَوْمَ وَمِنْ قَوْمِنْ مزاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرو کہ دوسرے کو برا محسوس ہو سورہ حجرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدو احترام کے ساتھ جو باقی اس کے موضوعات ہیں وہ معاشرتی زندگی ہے ساری کی ساری کہ ہمیں کس طرح سے معاشرے میں رہنا ہے لوگوں کے ساتھ ہمارا کس طرح سے رویہ ہونا چاہیے کیسے برطاؤ کرنا چاہیے آپس میں ہم نے مل جل کر کیسے رہنا ہے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپس میں ہم ایک مقدس ترین رشتے کی دنیا پر ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں اور آپس میں اللہ سے دھرتے ہوئے اپنے تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں جو چیزیں جو عادتیں یا جو باتیں آپ کہلیں آپس کے تعلقات بہمی تعلقات کو خراب کرتی ہیں وہ ہماری زبان کا استعمال ہے اپنی زبان سے ایک دوسرے کی عزت اچھالنا ایک دوسرے پہ حملہ کرنا کوئی اس کی نیگٹیو بات کرنا کسی کی پرسنیلٹی کو آپ کہلیں کہ اس طرح سے اس کو رسکرائب کرنا کہ اس کی نیگٹیوٹی یا اس کی غلط چیزیں اس کی بوری باتیں ہی سامنے آئیں اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے بہمی تعلقات حراب ہوتے ہیں اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا کہ ایک دوسری پہ حملہ کرنا ایک دوسرے کی عزت پہ حملہ کرنا بسیکلی لوگوں کی دل آزاری کرنا ان کو اس طرح سے پکارنا لائیس خر قومن من قومن اصا یکون و خیرم من کہ ایک دوسرے پہ مذہب نہ اڑاؤ یہاں پہ منع کیا گیا اسلام بسیکلی ہر شخص کی بنیادی عزت کا قائل ہے سلف ریسپیکٹ کا کسی کو حق نہیں دیتا کہ دوسرا کوئی اس کی معاملات خراب کرے یا اس کی پرسنیلٹی کو اس کی عزت پہ اس کی کسی چیز پہ حملہ کرے اور دوسرے لوگوں میں اس کا مزاق اڑائے یا سبب بنے اس کی کوئی بات اس چیز سے منع کیا گیا اور کسی کا مزاق اڑانا محض یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے بات کریں آپ کی باڈی لینگیجز کسی کی نکل اتارنا کسی کی طرف اشارے کرنا یہ سارے کا سارا جسخر میں آتا ہے تمسفر کسی کا مزاق اڑانا آپ صرف زبان سے نہیں کسی کو کہہ رہے کسی کی نکل اتار کے کسی کی کسی بات کو بھی آپ جب نکل اتارتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کسی دوسرے کو اشارتاً اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کسی کے لباس پہ کسی کے کوئی عیب اس کی پرسنیلٹی میں ہو کوئی نقص ہو دوسروں کی اس کی طرف توجہ دلانا کسی محفل میں بیٹھے ہو کسی کی آپ کو کوئی ایسی بات نظر آئی ہے تو آپ دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کریں زبان سے بول کے یا اشارتاً کسی طریقے سے بھی تو اس چیز سے منع کیا گیا آپ کوئی ایسی بات نہ کریں سورہ حجرات کی آیت سمر گیارہ ہم کر رہے تھے کہ کوئی آدمی لا یسکر کون آدمی دوسرے آدمیوں کا مزاق نہ اڑائیں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی پرسنیلٹی میں کوئی اس کی نیگٹیو بات آپ دوسروں کو بتائیں دوسروں کو شیئر کریں یا کوئی ایسی حرکت کریں کہ دوسروں کو اس پہ ہنسنے کا موقع ملے یہ ساری کی ساری چیزیں مزاق اڑانے میں آتی ہیں اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی کسی طور پر بھی تزہیق نہ کرے اس سے دوسرے شخص کی دل آزاری ہوتی ہے جس سے معاشرے میں پساد برپا ہوتا ہے بعض دفعہ ہم نحفل میں بیٹھے ہوئے دوسروں کے بارے میں اس طرح کی بات حرکت اشارہ کر جاتے ہیں جو کسی گرفت میں نہیں آتا لیکن جس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا حرکت دیا تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع دیا کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہوں بظاہر آپ کو ایسے لگ رہا ہے لیکن اصل چیز تو تقویٰ ہے اللہ کے نزدیک عزت کا میار جو ہے وہ تقویٰ ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر آپ سے بہترہ کی بات کر رہے ہیں تو اس چیز سے آوائیڈ کیا گیا ہے مردوں کو علیدہ بتایا گیا عورتوں کو علیدہ بل نسائن کے عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کا مزاق اڑانا یا عورتوں کے لیے مردوں کا جائز ہو گیا نہیں اسلام کیونکہ مخلوط سوسائٹی کی ممانعہ تھا اس میں ایسے ہے ہی نہیں اجازت ہی نہیں ہے جب آپ مزاق اڑاتے ہیں تو کسی ایسی محفل میں بیٹھ کے ہی اڑاتے ہیں جہاں پہ بے تکلفی ہو دوستوں کی محفل میں دوسروں کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہوئے تو اسلام نے منع کیا ہے کہ خواتین بھی دوسری خواتین کو برا بھلا یا کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ان کا مزاق اڑایا جائے اس چیز کی ممانعہ تھا اجازت نہیں مل گئی یہاں پہ کہ خواتین مردوں کا مزاق اڑا سکتی ہیں یا مرد خواتین کا بلکہ یہ جونکہ کام ایک بے تکلف محفل میں ہی ہوتا ہے یا دوستوں کی محفل میں یا جہاں جن کے آپ زیادہ کلوز ہوتے ہیں انہی سے آپ اشارتاً بات کرتے ہیں تو اس چیز کو منع کیا گیا اسلام کیونکہ مخلود سوسائٹی کا منع کی گئی ہے اس طرح سے کوئی ایسی مکس گیترنگ بے تکلف قسم کی ممانعت ہے تو اس وجہ سے دونوں فریقین کو علیدہ علیدہ مخاطب کیا گیا دوسرا آ جاتا ہے تل مزو تل مزو کہتے ہیں الزام دھرنا اتراز کرنا عیب کرنا کسی کو واضح طور پر نشانہ ملامت بنانا یس خر تمسخور اڑانا واضح طور پر نہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں اشارتاً ہاتھوں کے اشاروں سے باڈی لینگجز سے زبان سے کسی بھی بات سے اور جو بلا تل مزو انفوسکم تل مز بسیکلی اوپن لی جواب تانو تشنی کرنا بھپتیاں کسنا الزام دھرنا اتراز کرنا عیب نکالنا کھلا کھلا یا زیرے لگ یا اشاروں میں کسی کو بھی نشانہ ملامت بنانا محفل میں دوسروں کے سامنے سب کے سامنے اس بندے کے بھی سامنے کہیں پہ بھی آپ اس کی تزہیق کا باعث بننا آپ کا کوئی ایسا فیل جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو معاشرے میں اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے جب دلوں میں فرق آ جاتا ہے ریسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے دل میں ایک دوسرے بندے کے بارے میں بری فیلنگز آپ کی آ جاتی ہیں تو یہ تمسخر اڑانا مزاق اڑانا اس چیز کی ممانعت کی جئے عام دوستوں کے محفل میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ عام چیز آج کل سوسائٹی میں کلاس میں بھی کہ جس بچے کا کوئی ویک پوائنٹ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو ساری کلاس اس کا تمسخر اڑاتی ہے بظاہر تو وہ ہنس کے جواب دے رہی ہوتے ہیں اس طرح لیکن اس کے جو دل کی قیفیت ہوتی ہے وہ کسی سے ٹھکی چھپی نہیں ہوتی وہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں فیل کرے گا اس کے دل میں لازمی طور پہ آپ کے بارے میں غلط فیلنگ آئیں گی برائی آئے گی بگاڑ کا سبب ہوگا اور بعض دفعہ ایسی چیزیں ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں تو اس چیز سے آوائیڈ کرنا چاہیے لَا يَسْخَرْ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ أَسَانْ يَكُونُ خَيْرَمْ مِنْهُمْ کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق بڑھائیں ہو سکتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جس کو آپ تفریح کا نشانہ بنا رہے ہیں تفریح ایک طرح سے تفریح ارتبہ کا اس کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو وَلَا نِسَانْ مِنْ نِسَائِنْ أَسَائِنْ أَسَائِنْ يَكُنَّ خَيْرَمْ مِنْهُنَّ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا بُرَا بھلَا نَا کہیں کوئی ایسی بات نہ کریں بَلَا تَنَابَزُو بِالْعَلْقَابِ اور بُرے ناموں سے نہ پکاریں سب سے پہلے مزاق بڑھانے سے منع کیا گیا اس کے بعد منع کیا گیا کہ آپ کسی کو تانو تشنیق کا نشانہ نہ بنائیں اور جب ایک دوسرے کو پکاریں تو بُرے الْقَاب سے نہ پکاریں جیسے ہم نے بعض دفعہ نام رکھے ہوتے ہیں دوسرے ہوں کے اسلام کسی شخص کو بھی ایسے نام سے پکارنے سے منع کرتا ہے جس سے اس کی پرسنیلٹی ڈیمیج ہو اس کے اندر بری فیلنگز آئیں وہ برا سوچیں یا اس کو ناغوار گزریں یا اس میں اس کی تحقیر ہو کسی کو لنگڑا یا اس کہنا فلانا اس طرح چلتا ہے کوئی بھی بات ایسی کرنا منع کی گئی ہے اس کی پرسنیلٹی میں اس کی فیملی میں اس کے بیک گراؤنڈ کی کوئی ایسی بات اس کی ویسے لائف کی کوئی ایسی بات اس کے بات کرنے کا انداز کسی چیز کو بھی آپ سامنے رکھ کے اس کا کوئی نام فکس کر کے اس سے پکاریں تو اس کو برا اس کے اندر ایک بری فیلنگز آئیں گی تو ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ کسی کو اچھے نام سے پکارو برے نام سے پکارنا منع کیا گیا بلا تنا بزو بالالقاب کسی پہچان کی وجہ سے کسی کو بلانا ایک اور بات ہوتی ہے لیکن ویسے ہی کسی کے نام رکھتے اس کے عجیب عجیب ناموں سے پکارنا جس سے اس کی تحکیر ہوتی ہو اس کا عیب یا اس کا نقص سامنے آتا ہو اس وجہ سے منع کیا گیا کہ کوئی ایسا نام نہ رکھ ہیں ایسا لقب نہ رکھ ہیں جس سے اس کی تظلیل یا مزمت بہت بہت اگر کسی شخص کی پہچان کسی خاص نام سے ہوتی ہے کسی وجہ سے تو اس سے منع نہیں کیا گیا ایک دوسرے کے نام ہم نے فیملی میں بچوں کے رکھے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بھی منع نہیں کیا گیا لیکن جس سے دلوں میں فرق آتا ہو بگاڑ پیدا ہوتا ہو اس چیز سے منع کیا گیا تین چیزوں سے آیت نمبر گیارہ میں منع کیا گیا ایک دوسرے کا مزاک نہ اڑائیں ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں ایمان لانے کے بعد جو بڑا گناہ ہے ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام فسد کا نام اور جو کوئی یہ کام کرتے ہیں دوسروں کا مزاک اڑانا ان کی تظلیل کرنا ان کو برے ناموں سے پکار نا وہ اللہ تعالی سے رجوع نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے تو یہی لوگ اصل میں ظالم ہیں آیت نمبر بارہ یا ایو اللہ زین آم نشتانی کسیر من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسس ولا یک تب بعد باد ایو حب اہد کم ای یا قل اللہ م اخی م تن ف تر اختم و تق اللہ ان اللہ تواب الرحیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا یا اللہ زین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو اجتناب کرو کس چیز سے کسیرم من الظن اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں باز یا یا اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کسیرم من الظن انا باز الظن اسم کہ بعض گناہ جو گمان آپ کہتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں بلا تجسسو اور تجسس نہ کرو تو میں نہ رہو بلا یک تب باد خم بازا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ فکر رہ تمو پس تم کرہت کرو گے وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَيْ دَرُو إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اب اس آیت میں بدگمانی سے پرہیز کرنے کا کہا گیا بیسیکلی جو اسلامی نظام حیات قرآن پاک ہمارے معاشرے میں قائم کرنا چاہتا ہے وہ بہت ہی بلند میار کے عداب و اخلاف کا حامل ہونا چاہیے اس میں ہر فرق کی عزت نفس کوئی شخص کسی دوسرے کو اس رویے سے نہ ڈیل کرے جس سے اس کی حد تک ہوتی ہے اس کی عزت نفس مجروع ہوتی اسلامی معاشرے میں حسن خلق کا مقام اتنا بلند ہے کہ ایک انسان کی تظلیل پوری انسانیت کی تظلیل ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہماری سوچ ہمارا رویہ کس طرح سے ہونا چاہیے ہمیں اپنے شعور اپنے ضمیر کا اظہار کس طرح سے کرے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے دوسروں کے بارے میں اس آیت میں بہر طب معمولی نظر آتی ہے گمان کرنا عام زندگی میں ہم بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا گمان کرتے ہیں وہ ادھر گیا جہاں سے اٹھ کے گیا ضرور یہ کرنا ہوگا اس طرح کی بات ہے وہ اس سے یہ بات کر رہی ہوگی عام فیملی میں دوستوں میں روٹین لائف میں ہم گمان کرتے ہیں لیکن یہ انسان کے دل کو بعض دفعہ ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ بلکل بیکار ہو جاتا ہے ایسے گمان کرنے سے منع کیا گیا بہت زیادہ گمان نہ کرو یا ایوہ اللہ زین آمن اچتانی مو کسی رم من الزن بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو انہ باز الزن اسمون بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں بد گمانی جیسے آپ کہہ لیں اس سے منع کیا گیا انسان کی فطرت ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کئی قسم کے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا برا گمان رکھنا سارا کچھ ہی آ جاتا اس میں لیکن بہت زیادہ گمان نہ کریں کہ جب ہم کسی کے بارے میں اچھے گمان کریں گے تو برے بھی پھر آٹومیٹیکلی اس میں ساتھ ہی ساتھ شامل ہوں گے دو گمان ہم جسی کے بارے میں اچھے کریں گے تو دو اس میں لازمی طور پر نیگٹیو فیلنگز والے ہوں گے تو اس چیز سے منع کیا گیا کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جن سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کام نہیں چلتا جیسے میں تو یہ چیز منع نہیں ہے ایک گمان جو اخلاق کی نگاہ میں نہائیت پسندیدہ اور بس آپ کہہ لے ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے نیک گمان اور ان لوگوں کے ساتھ اس نے سن انسان رکھے جن کے ساتھ اس کا میل جولو اور بد گمانی کرنے کے کوئی معقول بجا نہ ہو جن لوگوں کے ساتھ آپ کا روز کا ملنا جن جب تک بد گمانی کی کوئی معقول بجا نہ ہو آپ بد گمان نہ ہو اچھے گمان کریں بلے گمان نہ دوسرا گمان ہو جو کسی چیز کی انویسٹیگیشن کے دوران کوئی اپنا حقیقت جو گنا ہے وہ یہ کہ آدمی علیہ سبب بد گمان نہیں کرے دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرے چھوٹے چھوٹے معاملات میں عام زندگی کے معاملات میں بد گمان ہو جائے خسن زن کا مظاہرہ نہ کرے آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں روز مرہ زندگی میں ان کے کول یا فیل یا کسی چیز کو بھی آپ بھلائی کی بجائے برائی پہ برائی کا احتمال آپ زیادہ کریں اچھے زن کی بجائے آپ ان سے بد گمان نہیں ہو ہر بات پہ تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ اے لوگوں بہت زیادہ قصیر زن رکھنا کسی کے بارے بچوں کے بعض گمان گناہ ہوتے دوسری جو چیز منع کی جارہ رہی تجسس نہ کرو اللہ تعالیٰ نے منع کیا لوگوں کے راست ٹھول نہ ان کے عیب تلاش کرنا دوسروں کے معاملات اور حالات کی ٹو میں لگے رہنا منع کیا گیا یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں جھانک رہا ہے تو اس کی اگر آنک کھوڑ دے وہ گھر والا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کسی کے عیب تلاش کرنا دوسروں کی ٹو میں رہنا کہ کون کیا کر رہا اتنی سختی سے ممانیات ہے یہ بہت گناہ ہے دوسروں کے معاملات جن پہ اللہ نے پردہ ڈار رکھ ہے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کی کھوج کریں کرید کریں ان کو جھانک جھانک کے ٹٹول ٹٹول کے نکالنے کی کوشش کریں کہ معاملہ کیا ہے دوسروں کی نیجی زندگی کے معاملات دو آدمی اگر کسی محفل میں بات کر رہے ہیں ہے بھی تو تجسس نہیں کرنا چاہیے اس تیسرے فریق کو یا جو باقی فریق ہیں وہاں پہ اپنے ہمسائیوں کے گھر اید گید کے لوگوں کے گھروں میں چھانک نا مختلف طریقوں سے دوسری کی جو گھیلو لائف ہے ذاتی معاملات ہیں ان کی ٹو میں رہنا ایک بہت بڑی بد افلا کی اور اس سے ترہ ترہ کی فساد رنما ہوتے ہیں دلوں میں محل آتا فرق کرتا اور اتنے اچھے تو ہم ہیں نہیں کہ ٹو لے کے دوسرے کی اچھائی ڈھون رہے ہوں اچھائی ہمیں سامنے بھی نظر آ رہی ہو تو اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا کسی کے عیب تلاش کر تو تجسس کرنا اس چیز سے منع کیا گیا اللہ تعالی دوسروں کے عیب ڈھام کر تو آپ کیوں تجسس کر کے دوسرے کے عیب ڈھون کے نکال رہے ہیں اس چیز کی بڑی سختی سے ممانع اور اگر آپ کے سامنے سکا لیں گے ڈھام لیں گے تو اللہ تعالی قیامت کے روز آپ کے عیب سکا لے گا تو یہ سوچ کہ کسی کی اگر کوئی غلط بات آپ کے سامنے آ بھی جاتی ہے تو اس کو دبا لیا کریں خام خواہ کی ٹھول کرنا ٹو میں رہنا تجسس کرنا اس چیز کی ممانیت ہے اور زندگی اپنی بھی خواہ ہوتی ہے دوسرے کی خام خواہی ہوئے غلط قسم کی معاشرے میں چیز چل پڑتی ہے دلوں میں فرق آ جاتا ہے تو ایک ساتھ ستھرا معاشرہ اسلام چاہ رہے ان چیزوں سے وہ نہیں آتا آپ دوسرے کی تجسس میں رہیں اس کے عیب کی تلاش میں رہیں تو میں رہیں تو پھر یہ معاملات نہیں ہو سکتے آگے جو چیز بیان کر رہی ہے وہ غیبت منع جس چیز سے کیا جا رہا ہے تجسس کے بعد ولا تجسس آپ دیکھیں تجسس کرنے کے بعد آپ کے پاس جو چیز سامنے آتی ہے اسے منع کیا جا بلا یک تب باد باز تم اسے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے اب غیبت کیا چیز ہے غیبت وہ چیز ہے جو اس بندے میں موجود ہے اگر آپ کوئی ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو اس شخص میں موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے غیبت اس بات کو کہتے ہیں کچھ بھی آپ کہہ لیں ایسی عادت ایسی بات جو اس بندے میں واقعی ہوتی ہے اس کو آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں تو وہ غیبت ہے غیبت کی جو بنیادی definition ہے کسی شخص کا ذکر ان الفاظ میں کرنا اس کی غیبت میں کہ جب وہ خود سنے تو اس کو برا لگے غیبت سے بچ جائے انسان تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور غیبت کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیح دی گئی ہے بلا یکت باز کم باز تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے ایو حب کیا تم پسند کروگے احد کم تم میں سے کوئی بھی یہ چیز پسند کرے گا ای یا کھلا کہ وہ کھائے لحمہ گوشت اخی اپنے بھائی کا میتن مرے ہوئے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے فکر رہ تم پس تم ایک کراہ دائے گی کچھا گوشت اور وہ بھی مردہ کسی کھانا کتنی کراہ دائی بات ہے کسی کی غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیح دی گئی ہے مرہ ہوا شخص بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور جو شخص وہاں پہ موجود نہیں اور آپ اس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ تو موجود نہیں ہے وہاں پہ تو آپ اس کی عزت کو نوچ رہے ہیں اس کی برائی کر رہے کہ جب اس کو پتا چلے تو اس کو برا لگے سمپل ڈیفینیشن غیبت کی کسی کی غیر موجود کی میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کرنا کہ جب اس شخص کو پتا چلے تو اس کو برا لگے آپ کسی کو منع کریں تو کہتا میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں میں ہمیں تجسس کی منع کی آگیا وَلَا تجسس وَلَا يَقْتَب مہم اگر کسی نے سچائی بتانی ہوتی تو پھر یہ غیبت آتی کیوں مریم آپ کی بات نہیں سمجھ مجھے قصن دوبارہ کر میں نے کہا کہ اگر کوئی انسان اتنا سچا ہوتا تو پھر غیبت جیسی اگر کسی سامنے اس کی برائی بیان کر سکتے ہوتے ہاں جی کسی کے سامنے کر رہے سامنے بھی اگر آپ اس کی اسلام مقصود ہے تو اس کے سامنے آپ اس کو الادہ لے جا کے کریں اس کے سامنے بھی اگر آپ اس کی برائی لوگوں کے موجودگی میں کرتے ہیں تو بیسیکل لی آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں اگر واقعی آپ اس کی اسلام مقصود ہے تو آپ اس کو الادہ جا کے اچھے الفاظ میں یہ تو کلے بھی شاید آپ لوگوں نے کیا ہو اس طرح کی چیز کو سامنے رکھ کے جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہے اپنے اوپر آپ کے گزرے تو آپ کی فیلنگ کیسی ہوگی تو جو آپ کی فیلنگ ہوگی دوسرے کی وہ ہی ہوگی اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنی فکر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں زیادہ خرابی اسی وجہ سے آرہی ہے کہ ہم نے خود کو ایک طرف رکھ دیا لیکن اور رحیم ہے بے شک بے شک میم